سب سے پہلے ماں سرسوتی کے شری چڑھنوں میں نمن اور آدھرنی منچ تتھا پیارے بچوں ہمارے ڈیشنگ اور ڈائنامک سی آئی صاحب نے آپ کو جو باتیں کہی آج میں انہی باتوں پر ہی چرچہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سر کا ایک بہت لمبا ویوارک انوبھو ہے پولیسنگ کا انہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنے کریئر کی شروعات کی اور آج اس عہدے تک پہنچے ہیں تو سب سے بڑی بات انہوں نے جو ہمیں کہی وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ماتا پتا نے بہت ہی ایک پوتر ادشے کو پورن کرنے کے لیے بھیجا ہے میں جانتا ہوں کہ یہاں پر اپستت زیادہ تر لوگ کسان پتر اور پتریاں ہیں کسان پتا جو ہیں وہ سویم کھیت میں آدھی رات کو پانی لگانے چلے جاتے ہیں اگر کوئی نیرائی گڑائی بیجائی کا کام کرنا ہے تو وہ سویم کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے یوہ پتر کو یہاں بھیج رکھا ہے اس لیے بھیج رکھا ہے کہ یوہ پتر کا آگے کا جیون بہت ہی سکھ میں ہو آنند پور وقت بیتے وہ خود ہی کام کر لیتے ہیں بیٹیاں بھی یہاں اپستت ہے ماں ہمیشہ چنتہ کرتی ہے آپ کی وہ یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے دوپیر کو کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے اور وہ جہاں رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے وہاں پر پنکھا ہے یا نہیں ہے آپ کو میری بات میں اگر کوئی سندے ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا کہ پتہ جی آپ کیا سوچتے ہیں ماتا جی آپ کیا سوچتی ہیں سبھی یہی سوچتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی سفلتا ارجیت کرے تاکہ اس کا بھوشے بہت سکھ میں ہو ہر ماتا پتہ کی یہی اچھا ہے تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا ایک بات میں دوسری بھی کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ جب رام کا یگ تھا تو راون بھی تھا جب شری کرشن کا یگ تھا تو کنس بھی تھا یعنی کہ اچھے اور برے لوگ جو ہیں وہ ہر کال میں ہوتے ہیں ہر ستھان پر ہوتے ہیں لیکن آپ کس کا ساتھ دیں گے یہ بہت ہی مہتکن بات ہے اگر آپ برائی کا ساتھ دیں گے تو آپ اپنے انجام سے بکوبی واقف ہوں گے آپ اچھائی کا ساتھ دیں گے تو آپ کو جو آنند اور سمان ملے گا اس سے بھی آپ پریشت ہوں گے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کرن جو ہے وہ آج تک سنسار میں جتنے بھی دانی لوگ ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا تھا اسی لیے کرن کو دان ویر کرن کہا جاتا ہے لیکن انتتہ مہا بھارت کے سنگرام میں کرن کو مرتیو کا ورن کرنا پڑا اسے مرنا پڑا کیوں کیونکہ اس نے انیتی کا ساتھ دیا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جیون میں اپنی سنگت کو بہت ہی اچھا رکھنا ہے کبھی بھی بورے لوگوں کا سنگ نہیں کرنا ایک ادھارن میرے دماغ میں آ گیا میں لونکرن سر کے پاس ایک گاؤں میں گیا وہاں ایک کسان پتہ جو ہیں میرے پاس آ کر بیٹھے ویواس آنا رو تھا ہم دونوں نے ساتھ کھانا کھایا اور پتہ نے کہا کی سر میرا پتر جو ہے وہ بھاٹیا آشرم میں پڑتا ہے اور آپ بتائیے اس کی پرفارمنس کیا ہے وہ بڑے مطلب ایک اتصا ہوتا ہے پتہ میں ٹھیک ہے کہ بھئی بچے کی پرفارمنس کیا ہے آج ان کے ٹیچر آئے ہیں تو میں ان سے بات کروں اب ویسے تو میں بتا نہیں سکتا کیونکہ بچے تو ہزاروں کی سنگھیہ میں ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں شام کو چھے بجے گھر پر پہنچ جاؤں گا اور آپ کو بالک کو میرے پاس بھیج دیجئے میں بات کر لیتا ہوں اس سے اور آپ کو ساری پرفارمنس کی ریپورٹ دھوڑا اب شام کو چھے بچ گئے اور وہ بالک جو ہے میرے پاس آ گیا چھے فٹ دو انچ اس کی ہائٹ تھی ملہ مجبوط پوری طرح سے فٹ میں نے پوچھا کہ آپ آشرم کے کس بیچ میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ سر میں آشرم کے کسی بھی بیچ میں نہیں آتا میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کسی انیا ادھیا پگیا سنستان میں پڑھتے ہوں گے آپ مجھے ان کا نام بتائیے میں ان سے بات کر کے اور آپ کی ریپورٹ لے لیتا ہوں تو اس نے میرے کو کہا کہ سر میں کسی بھی ٹیچر کے پاس صورتگڑ میں نہیں پڑھتا ہوں میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس بالک نے کہا کہ سر میں تو انوبگڑ سے بیڈ کر رہا ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا کرود آیا میں نے کہا کہ تو رہے صورتگڑ میں رہے رہنے والا لونکرن سر کا ہے بیڈ انوبگڑ سے کر رہے تو صورتگڑ میں کیا کرنے کے لیے رہے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا پھر میں نے اس کے پتا جی کو فون کیا میں نے کہا اس کو بلاؤ اور خیت میں لگاؤ چھے فٹ دو انچ ہائٹ جو ہے وہ کب کام ہے ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ ماتا پتھ کے سپنوں کو چکنا چور کر رہے ہیں تو آپ کا بھوشے کیا ہونے والا ہے اس کا ہم سہج انومان لگا سکتے ہیں چین ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن جس لکشے کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں اس پر نشتہ کے ساتھ کام کیجئے یہ میرا آگرہ ہے اور اپنی سنگت کو بہت ہی اچھا رکھئے ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہے ہیں کسی کو کیا پتہ لگے گا ہم کچھ بھی کر لیں گے اور ایک سمسیہ کی جڑ میری بھی جیب میں ہے پرتیک وقتی کی جیب میں ہے پرتیک وقتی کے پاس ہے یعنی یہ ہمارا موبائل جیسا کی مانیہ سی آئی صاحب نے کہا کہ موبائل کا پریوک آپ کو اتنا ہی کٹنا ہے جتنا آنیوار رہا ہے آوشک ہے سمائے بدل رہا ہے لیکن موبائل کے مادگم سے ہمیں اچھی بری ساری چیزیں اپلپد ہیں اور کہیں نہ کہیں میری ایک بڑے عدیقاری سے چرچہ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں اس موبائل کی وجہ سے کیونکہ لوگ اس کا دروپیوک کر رہے ہیں جبکہ آپ کو صدوپیوک کرنا ہے بس باتیں بہت ساری ہیں لیکن مول باتیں آپ سمجھ گئے جس لکشے کو لے کر شہر میں آئے ہیں اس لکشے کو پونڈ کیجئے ماتا پتہ نے بڑے سپنے اور سنجو کر آپ کو بھیجایا ہے اسے پونڈ کیجئے اور اپنی سنگت کو اچھا رکھئے اور جیسا کی ورطمان میں موبائل ہے تو دو دھاری تلوار ہے اب اس کا اپیوک کیسے کرتے ہیں خود کی گردن کٹوا لیتے ہیں یا اپنے لکشے کو پونڈ کرنے میں کرتے ہیں اور ایک بات اور بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کئی بار شوشل میڈیا پر بہت ہی انرگل سی باتیں چلتی رہتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اب میری فیس بک ہے مان لیجیے میرا فیس بک ایکاؤنٹ ہے میرے کو فیس بک چلانی ہی نہیں آتی ہے وہ تو میرا ایک وقتی ہے ایک ودیارتی ہے وہی چلاتا ہے کہ کوئی سوچنا پریشت کرنی ہے تو وہی چلائے گا میرے کو فیس بک چلانی نہیں آتی ہے انسٹا گرام بھی نہیں چلانا آتا اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے پرے رہتے ہیں بات اب تھوڑی سی اور ایک میں کہنا چاہوں گا آج کی تاریخ کی ایک بہت بڑی سمسیہ اور وہ ہے آن لائن گیمنگ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فرنٹ لائن کا جو لیٹسٹ انک آیا تھا انہوں اس میں یہ لکھا تھا کہ آن لائن گیمنگ اور گیمبلنگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈ آتی ہے اس کے نیچے باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ اس میں ویٹیہ جوکھم کے تطو شامل ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ اس جال میں فس رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس کی ایڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے کوئی سپنیں دکھاتا ہے اپنی ایڈ کے مادیم سے آپ کو کہ آن لائن میں اس طرح سے گیمبلنگ کرو تو آپ کو پیسہ مل جائے گا یہ سب اسطے باتیں ہیں آپ کو اس کو چکر میں نہیں پھسنا اس دوش چال سے پرے رہنا ہے تو سبھی بچوں کو دھیر ساری شب کامنائے ہیں اور سلیم جی کو بھی اتنے سارے ودیارتی چہنیت ہوئے ہیں ان کے محنت سے تو ان کو بھی دھیر ساری شب کامنائے اور آج سلیم جی کی وجہ سے مجھے مانیے سی آئی صاحب کا ساند دے ملا مانیے ڈاکٹر سنیل یوگی صاحب کا ساند دے ملا تو میں ایک بار پھونے سلیم جی کو دھنیواد گیاپک کرتا ہوں اور جتنے بھی لوگ چہنیت ہیں ان کو شب کامنائے باتی پریاس کرتے رہے ہیں پرارمبک آس اپلتائیں ملتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میرا تو سویم کا پری بی ایڈ میں چوتھی بار میں ہوا تھا تو یہ کوئی بندو نہیں ہے آس اپلتائیں ملیں گی لیکن اپنے لکشے کی اور نرنتر بڑھتے رہیے تو ایک بار پھر سے آپ کو دھیر ساری شب کامنائے آپ کے اجول بھویشے کی کامنہ جائے ہند جائے بھارت جائے راجستہ